بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو میں نے اس ویڈیو سے پہلے آپ کے سامنے کی حدیث پیش کی تھی لانت کے مطالق اس کے بارے میں تھوڑی ہی آپ کو اور تفصیل سے اگاہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن پر لانت کرنا جائز ہے اور کن پر لانت کرنا جائز نہیں ہے اور لانت کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم نے لانت کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے تو جتنی بھی اس موضوع کے مطالقہ حدیث ہیں ہمارے جو محدثین تھے انہوں نے تمام حدیث پر غور و فکر کر کے ان سے ایک قائدہ اخص کی ہے وہ قائدہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ قائدہ ہوگا تو آپ کے اجھانے اس گناہ سے آپ بچ سکیں گے وہ قائدہ یہ ہے کہ کہ لانت کن کے اوپر کرنا جائز ہے کن کے اوپر کرنا جائز نہیں ہے ایک تو پہلی چیز یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ کسی معین شخص کے اوپر لانت کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو یعنی ایک زندہ شخص ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے اس کے اوپر جہنا اس کا نام لے کر لانت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا ہمیں یقین نہ ہو جائے مثلاً مثال کے طور پر ایک بندہ تھا وہ کافر تھا پوری زندگی کفر میں گزاری لیکن مرنے سے پہلے وہ اسلام لے آیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا لہذا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کافر ہے یہ مرنے سے پہلے مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا تو لہذا اس لئے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پر لانت نہیں کر سکتے ہاں ایک کافر کفر کی حالت میں مر گیا ہے پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا پھر اس پر لانت کرنا جائز ہوگا اسی طرح مسلمان ہے وہ زندہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ جانب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ کے علمے ہیں جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہویا تھا وہ مر جاتا ہمیں پتا چل گیا گیا یہ بندہ مسلمان تھا وہ اس نے پوری زندگی اسلام پر گزاریا اسلام پر موت ہوئی ہے اس کی تو لہذا ہمارے لئے ایسے شخص کے اوپر لانت کرنا جائز نہیں ہے تو یعنی پہلا قائدہ یہ ہو گیا کہ لانت کرنا اس شخص کے اوپر جائز ہے جس کی ہمیں جانب خاتمہ بال ایمان نہ ہونے کا ایک ہی ہوں یعنی وہ شخص مر گیا اور میں پتا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا مثال کے دور پر جائے ابو جہل تھا اور جانب اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کفار تھے یہ آج کے زمانے میں ہیں جو مر گئے ہیں کفر کی حالت میں تو ایسے لوگوں پر لانت کرنا جائز ہے پہلا قائدہ یہ ہو گیا دوسرا قائدہ یہ ہے کہ مجموعی لحاظ سے آپ لانت کر سکتے ہیں جیسا کہ قرآن حدیث میں مجموعی لحاظ سے بہت سائے لوگوں پر لانت کی گئی ہیں کفار لوگوں پر لانت کی گئی ہیں صحیح ہے اسی طرح یہود و نصارہ پر لانت کی گئی ہیں اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہے اسی طرح نبیل اسلام نے حدیث مبارکہ میں سود لینے والے پر سود دینے والے پر لکھنے والے پر ان تمام لوگوں پر اس طرح جو عورتیں مردوں کی شکل و حیت اختیار کرتی ہیں جو مرد جو عورتوں کی شکل و حیت اختیار کرتے ہیں ان تمام لوگوں پر نبیل اسلام نے لانت کی ہے تو یہ تمام جو لانتیں اس طرح کی قرآن حدیث میں ذکر ہیں یہ مجموعی لحاظ سے ہوتی ہیں یعنی یہودی ہیں وہ ان کا ایک جماعت ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لانت یا کوئی بندہ ایسے کہے کہ عیسائیوں پر اللہ کی لانت یا کوئی بندہ ایسے بولے کہ کافروں پر اللہ کی لانت یا کوئی بندہ ایسے بولے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت تو اس طرح بولنا جائز ہے کیونکہ ان چیزوں کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے لیکن کسی کو متعین کر کے لانت کرنا اس کی ہمیں اسلام میں اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور دوسرے در پہنچانے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ